جی آج میں اپنی بس پاپ پر آئی ہوں تو مجھے یہ جو کے نظر آئے ہیں آج جمعی کا دن ہے بروز اٹھائیس بروری دو ہزار بیس اور نہ جانے یہ جوٹے کب سے یہاں پڑے ہوئے ہیں اور کتنی دیر تک پڑے رہیں گے یہاں سے یہ جوٹے کوئی بھی نہیں لکھ کر جائے گا مالک کو جب یاد آئے گا جس وقت اس کو سہولت ہوگی وہ واپس شہ چکر لگائے اور اس کو مل جائیں گے یہ جوٹے یہاں سے کہیں بھی نہیں جائیں گے یہ کافی دیر تک یہاں پڑے رہیں گے اور کوئی پتہ نہیں کوئی دیتا رہے کہ انسان آئے تو وہ یہاں پر ایک چٹ بھی لگا دے گا کہ یہ جس کے جوٹے ہیں وہ لے دے آکے یہاں وہ نمبر لگا کے چلا جائے گا اس پر کہ یہ جوٹے میرے پاس ہیں تو جب بھی آپ کو یہ ملیں تو نمبر میرا پڑیں تو آپ کو جو کال کر لیجی یہ جوٹے آپ کو میرے پاس ہیں میں اثر ہوں گے بہتی خوبصورت نظام ہے یہاں کا زندگی کا کوئی بھی کسی کی چیز کو یہاں سے کوئی بھی نہیں لے کر جاتا آپ کی بسوں میں آپ کی ٹرینوں میں کوئی بھی چیز اگر گم ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو آسانی سے یہاں پر مل جاتی ہے صرف اپنے ایک کال کرنے ہوتی ہے کہ جی میں ٹرین میں یہ چیز بھول گیا ہوں بس میں ایک چیز بھول گیا ہوں اس نمبر کی بس ہے اس نمبر کی ٹرین تھی جو جاری تھی اس جگہ پہ حتیٰ کہ آپ کے قیمتی موبائل بھی لیپ ٹاپ بھی اگر آپ کے گم ہو جاتے ہیں بسوں میں یہ ٹرینوں میں تو وہ بھی آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں میرے ساتھ بھی بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے اور میرے بچوں کے ساتھ بھی کہ ان کا وائلٹ گر گیا اس کے اندر ان کے موبائل اور کریڈٹ کارڈز بھی تھے تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حرصے کے بعد دو گھنٹے کے بعد یا شام کو جب یہ لوگ جاب سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ کال کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو بہت آسانی سے آپ کو ایڈریس پہ مل جاتا ہے کہ یہ کس کا ہے اور کون سا فون نمبر ہے تو وہ آسانی سے آپ کو کال کر دیتے ہیں اور پھر ایک ایڈریس دیتے ہیں آپ اس پہ مل کر ان سے اپنی ساری چیزیں لے لیں چاہے اس کے اندر کتنے بھی پیسے کیوں آپ کی کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوگی بہت خوبصورت نظام زندگی ہے یہاں کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ سسٹم بنیں لوگوں کے دلوں میں ایمان جا گئے کہ یہی ایمان کی نشانی ہے کہ آپ نے کسی کی چیز کو بھی اسی طرح سے بھی اسی طرح خیال رکھنا ہے جس طرح آپ اپنی چیزوں کا خیال رکھنا ہے چیک ہے جی بہت جلد نئی ویڈیو میں ملتی ہوں بہت اللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اپنے ساتھ اپنے چاہنے والوں کا بھی خیال رکھے اللہ حافظ